بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بارش کے نئے مغربی ہواوں کے سلسلے کے زیر اثر تیز آندھی گرچمہ کے ساتھ بارش اور یوالہ باری کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے الٹ جاری ہو چکا ہے آج اور کل کے دوران صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی ازاد میں ہوں گے اور کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کی توقع ہے اور بارش کا یہ موجودہ مغربی ہواوں کا سسلہ کتنے دن تک صوبہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے سندھ بار کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب بلچستان خیبر پختونخواہ کے زیادہ علاقوں میں تیز ہواوں اور آنڈیوں کے ساتھ تیز سے موصلہ دار بارشوں کا سسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے ساتھی ساتھ یولہ باری کی بھی تلات موصول ہو رہی ہے شدید بارشوں کے باعث پاکستان کے مختلف علاقوں میں نظام زندگی درم برم ہو چکی ہے کاشتکاروں کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے مزید آج اور کل کے دوران بارش کے موجودہ سپل میں اضافہ متوقع ہے بات کریں اگر صوبہ سندھ کے موسم کی تو ناظرین گزشتہ رات سے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز گردلو دھواؤں کے ساتھ ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے درمیانی بارش کا سسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے آج شام رات اور کل کے دوران بھی بالائی سندھ مغربی سندھ اور سینٹرل سندھ جنوبی سندھ کے زیادہ علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہیں اور چند مقامات پر یولہ باری کے بھی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں اور کاشتکار حضرات بھی جتنا زیادہ ہو سکے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور مزید اگر بات کریں صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی اور ہیدراباد کے موسم کی تو ناظرین ان علاقوں میں بھی تیز گردلو دھواؤں کے ساتھ ساتھ بارش کے امکان موجود ہیں آج شامرات کے دوران کراچی اور ہیدراباد میں بھی بارش کے امکان بن سکتے ہیں مزید موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو